چمبہ کے بالو پل کی مرمت کے بعد بھی پچھلے دو مہاں سے یہ پل مالوہق واہنوں کے لیے بند ہے اس سمسیہ کو لے کر ٹرک آپریٹر یونین چمبہ کا ایک پرتنی دھی منڈل اے ڈی سی چمبہ سے ملا ٹرک آپریٹروں کا کہنا ہے کہ پل بند ہونے کے قارن پانچ منٹ کے سفر کو دیکھ کرنے کے لیے انہیں تیس سے پینتیس منٹ کا سفر کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے پرشاسن سے اس پل کو مالوہق واہنوں کے لیے کھولنے کا آگرہ کیا آج ہم ایڈیم صاحب سے ملے ہیں پر جا کر کے ایڈی سی صاحب سے جو بالو بریج ٹرکوں کے لیے خاص کر بند کیا ہوا ہے جو لگ ڈیڑھ سے دو مینے رپیر ہو گئی ہے اس کی کمپلیٹ رپیر ہونے کے بعد اس کو انہوں نے پورن روپ سے ٹرکوں کے لیے بند رکھا ہوا ہے جس پہ کوئی بھی جو ہے گوڈز بکل جو اس کے اوپر اس کو نکالنی رہے ہیں تو ہم نے رکویسٹ کیے کہ اس کو ایمیجیٹ کھولا جائے کیونکہ رپیر ہونے کے بعد بند کرنے کا مطلب بھی نہیں تھا جب یہ بریج خراب تھا اور ڈیورنگ رپیر اور رپیر سے پہلے تو پچاس سن سے اوپر کی گاڑی ہیں اس کے اوپر سے نکل رہی تھی انہوں نے رپیر کے لیے کھڑا تو کھولا لیا ہے رپیر بھی ہو گئی لیکن اب اس کے اوپر سے کھالی گاڑی بھی نہیں نکلنے دے رہے ہیں تو ہماری پرساسن سے اور سرکار سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ترنت بال کیے جائے اور جو اس کے اوپر پیسہ خرچ ہویا اس کا یوٹی لائیز ہویا ادرواہی جو تو سارے کا سارے رپیر کے بعد بریج بند ہوڑے ہیں مطلب وہ کہ رپیر کے بعد بریج خراب ہو گیا رپیر سے پہلے ٹھیک تھا رپیر کے بعد خراب ہو گیا اگر ایسا نہیں ہے تو اسے ترنت جو ہماری ایک مانگ ہے کہ اسے جلد کھولا جائے ایڈیم صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے جو بالو بریج بند کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ملے کہ اس کو ٹرکوں کے لیے جلد سے جلد کھولا جائے آج چار مہنے ہوگے ہم جتنے بھی ٹرک آپریٹر ہیں اس کے ساتھ سفر ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں آدھا کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ چوبیس کلومیٹر مطلب آپ ڈاؤن کرنے پر ہو رہا ہے سری چینل کے لیے چمبہ سے پنیت ملہوترا کی ریپورٹ موسیقی